موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین ولاقبت للمتقین ومن تبیہم بی احسان الہ یوم الدین امباد ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے پروگرام سلسلے اشر مبشرہ میں ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ اشر مبشرہ کے عنوان سے ہماری گفتگو شل رہی ہے آج جو ہماری گفتگو ہوگی وہ ابو عبیدہ بن جررح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کی شخصیت ان کے کردار کے حوالے سے ہوگی ابو عبیدہ یا ان کی کنیت تھی اور جو ان کا نام تھا وہ آمیر بن عبداللہ الجرح القرشی تھا لیکن یہ نام سے زیادہ کنیت سے یعنی ابو عبیدہ سے مشہور تھے لوگ انہیں جو جانتے تھے وہ ابو عبیدہ بن جررح کے نام سے جانتے تھے نبوت سے چند سال پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے انہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تو اس سے کچھ سال پہلے ان کی ولادت ہوتی ہے اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے اور یہ بات میں بتاتا چلوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر بڑے بڑے صحابہ اسلام لائے اور خاص طور سے جو عشر مبشرہ ہیں عشر مبشرہ میں دیکھیں گے تقریباً سارے لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام لائے وہ سب کے سب مسلمان ہوئے اسلام لانے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دیں اور خاص طور سے جب ہجرت کی بات آئی تو حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا اور مدینہ کی طرف بھی ہجرت کیا اور یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اللہ کے لئے ہجرت کرنا یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ آدمی اپنے گھربار کو اپنے کاروبار کو اپنی مجلسوں کو اور اپنے علاقے کو چھوڑ دے اور ایسے مقام پر چلا جائے جہاں اسے کوئی جاننے والا نہ ہو اسے یہ اندازہ بھی نہ ہو کہ وہاں کیسے لوگوں سے سامنا ہوگا وہ کیا کرے گا کیسے رہے گا صرف اللہ کی محبت میں نبی کی محبت میں ایمان کی حفاظت کے لئے اپنی اسلام کو بچانے کے لئے آدمی سب کچھ قربان کر دے اور ایسے مقام پر چلا جائے جہاں اس کا کوئی سہارا نہ ہو انہوں نے اپنی ایمان کی حفاظت کے لئے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کیا اور جب مدینہ کی طرف ہجرت کی باری آئی تو انہوں نے مدینہ بھی ہجرت کی حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوِ بدر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ان کے والد ان کے حلیف تھے اور ان کے تلوار کے زد میں آگئے انہوں نے اپنے والد کا سر تلوار سے جدہ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہوتے ہیں جو اللہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں صحیح معنوں میں اہل ایمان والے ہیں وہ اللہ اس کی محبت کو چھوڑ کر کچھ اور نہیں کرتے ہیں ان کے آبا و اجداد کیوں نہ ہو ان کے اپنے کیوں نہ ہو باپ کیوں نہ ہو بیٹے کیوں نہ ہو اللہ اس کے رسول کے آگے وہ نہیں جایا کرتے ہیں کسی طریقے سے غزوِ اہد میں جب دشمنان اسلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدف بنا لیا نشانہ بنا لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے تو ایسے موقع سے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے لیے ڈھال کا کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دفاع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہر ممکن کوشش کی جیسا کہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اس جنگ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خود تھا اس خود کا کڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں گھس گیا تھا ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں سے کھینچ کر اسے باہر نکالا تھا اور دانتوں سے کھینچنے کی وجہ سے ان کے آگے کے دو دات جھڑ گئے تھے اور آپ جانتے ہیں کہ آگے کے اگر دو دات جھڑ جائے تو آدمی کی شکل بگڑ جاتی ہے وہ بدصورت نظر آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ان کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے آگے کے دو دات جھڑنے کی وجہ سے یہ اور زیادہ خوبصورت نظر آنے لگے تھے اور ایسا کیوں نہ ہو کیونکہ یہ دو دات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربان کی گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اتحر میں جو چُبھا ہوا تھا اسے نکالتے ہوئے یہ دات جھڑے تھے ناظرین حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ کا تعارف کیا تھا ان کی شخصیت کیا تھی اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس امت کے امین ہیں اس امت کی امانتدار شخصیت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بہت بڑے اجاز کی بات ہے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے میری اس امت کا اگر کوئی امین ہے امانتدار شخصیت ہے تو ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ دراصل نجران سے کچھ عیسائی آئے ہوئے تھے اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کسی کو آپ بھیج دیں تاکہ جو جزیہ ہوتا ہے ہم اس کے حوالے کر دیں اور آپ تک کو پہنچ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انہیں بھیجا اور کہا کہ امین حادی الامہ یہ اس امت کے امین ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ بڑے سخی اور بڑے فیاض قسم کے انسان تھے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں یہ بہت بہادور انسان تھے بڑی مہارت تھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ لیڈر تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خوش ہو کر اور چار ہزار درہم بطور حدیعہ انہیں روانہ کیا جب قاسد لے کر گیا تو ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ نے اسی کے سامنے اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا قاسد نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ نے اسے غریبوں میں تقسیم کر دیا اور آپ دیکھیں ان کی حالت کیسی تھی ابو عبیدہ بن جرار رضی اللہ عنہ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جب انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور ان کا استقبال کیا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فوجیوں کے ساتھ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جرہ تمہاری رہائش کہاں ہے تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چٹائی ہے اور چند ٹوٹے فوٹے برتن ہیں وہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ جو سپے سالار ہیں جو لیڈر ہیں مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں اور 30 سے 40 ہزار فوجی ان کے ماتحت میں کام کرتے ہیں جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چٹائی ہے اور چند ٹوٹے فوٹے برتن ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ابو عبیدہ بن جرہ کیا تمہارے گھر کا کل اساسہ یہی ہے ابو عبیدہ بن جرہ کیا تمہارے گھر کا کل سامان یہی ہے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امیر المؤمنین منزل پر پہنچنے کے لئے اتنا سامان کافی ہے جو ہی یہ جملہ سننا تھا امیر المؤمنین رو پڑے ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے در حقیقت وہ سمجھ گئے کہ منزل سے مراد قبر کی منزل ہے وہ سمجھ گئے کہ منزل سے مراد آخرت کی منزل ہے آپ سوچیں میرے بھائیو کہ ایسے صحابی رسول کہ اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارت دی آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی کی صحبت انہیں نصیب ہوئی اللہ کے نبی کی امامت میں نماز انہوں نے آدھا کی اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا مندی کا اظہار کیا اور اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں بار بار جنت کی بشارت دی دنیا ہے آخرت ہے سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا ڈر ایسا خوف ایسا وہ کیا بات تھی وہ کیا وجہ تھی میرے بھائیو آج ہمارے لئے عبرت کی بات ہے نصیحت کی بات ہے کہ آپ دیکھیں ایسے صحابی رسول جو جنتی ہیں ان کے پاس دولت بھی ہے حکومت بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا خوف دیکھیں اللہ کا ڈر دیکھیں در حقیقت انہیں ایمان تھا انہیں بھروسہ تھا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جنت کی ایک قوس دنیا و مافیہ سے بہتر ہے وہ اس جنت کے لئے مرتے تھے اس جنت کے لئے جیتے تھے اور اس جنت کی عارض کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما اور صحابہ جیسا مثال زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما ناظرین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کو کئی سمتوں میں کمانڈر اور لیڈر بنا کر بھیجا تھا اور ایک مشہور واقعہ ایک مرتبہ پیش آیا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ تین سو صحابہ کے ساتھ روانہ تھے اور ایک سائلی مقام پر تھے اور زادے سفر ختم ہو گیا ان کے پاس جو سامان تھا کھانے پینے کا وہ سب ختم ہو گیا یہاں تک کہ سواری کے جو اونڈ تھے وہ بھی زبا کیے جانے لگے اور یہ بہت بڑی بات تھی کہ اگر سواری کے جانور زبا ہو جائے تو آدمی اپنے مقام تک کیسے پہنچے گا ایسے حالات میں تھے اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کی آپ دیکھیں کہ سمندر نے ایک بڑی مچھلی کو ساحل کے کنارے لگا دیا اور یہ صحابہ گئے اور اسے کاٹ کر کھانے لگے اور کئی دنوں تک کھایا اتنی بڑی مچھلی اتنی بڑی مچھلی کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اگر اس کی ایک ہڈی کو اگر کھاڑا کیا جاتا تو ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے نیچے سے گزر جاتا اللہ تعالیٰ کا فرمان جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے جو اللہ کا ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے رزق کا ایسا انتظام کرتا ہے ایسا بندو بست کرتا ہے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ناظرین حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری ایام میں خلافت کے لئے جو نام پیش کیا تھا وہ سب سے پہلے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیش کیا تھا یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آخری ایام میں جب یہ سوال اٹھا یہ بات سامنے آئی کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا مسلمانوں کا امام کون ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے نام پیش کیا تھا وہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیش کیا تھا آپ سوچیں بڑے بڑے صحابہ ہیں کبار صحابہ موجود ہیں انسار ہیں مہاجرین ہیں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اگر انتخاب کیا نام پیش کیا تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام پیش کیا لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں جو اشارہ دیا تھا وہ اس بات کی طرف دیا تھا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہوں گے چنانچہ سارے صحابہ کے اتفاق کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مسلمانوں کا امام بنایا گیا چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں اشارہ دے دیا تھا اور ناظرین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بھی آخری ایام میں جب یہ بات سامنے آئی کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون ہوگا کسے نامزد کیا جائے گا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے آخری ایام میں جس شخصیت کا نام پیش کیا تھا وہ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی آپ سوچیں کہ کیسی شخصیت تھی کیسے باکردار کیسے باکمال انسان تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام پیش کیا تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نام پیش کیا تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں انسار موجود ہیں مہاجرین موجود ہیں اور کبار صحابہ موجود ہیں اگر ابو بکر صدیق کے زبان پر نام آیا تو ابو عبیدہ بن جرہ کا نام آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زبان پر نام آیا تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کا آیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا کہ خلافت کے لئے کسے چھوڑ کر آئے تھے تو میں فقر کے ساتھ کہہ سکوں گا کہ اس شخصیت کو چھوڑ کر آیا ہوں جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امین حادی الامہ کہا یعنی اس امت کا امین قرار دیا لیکن چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا اس لئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری ایام میں چھے لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی تیار کی تھی کہ ان میں سے جسے مناسس سمجھا جائے مسلمانوں کا خلیفہ بنا لیا جائے ناظرین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو کیسے سمجھا ان کے اندر پوشیدہ کمالات کو انہوں نے کیسے سمجھا کیسے تار لیا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہا کہ ہر کوئی اپنی عارضو اور تمنا ذکر کریں ایک صحابی نے کہا میری عارضو یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ یہ کمرہ جس میں ہم بیٹھے ہیں کمرہ بھر کر ہمارے پاس سونا ہو اور اسے میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں ایک صحابی نے کہا کہ میری عارضو یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ کمرہ بھر کے ہمارے پاس ہیرے جواہرات ہوں میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں لوگوں نے اپنی اپنی عارضویں اور تمنایں گنائیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں میری عارضو یہ ہے میری تمنا یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس سونا ہو نہ تو ہمارے پاس ہیرے ہو میری تمنا یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمرہ بھر کر ہمارے پاس ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ جیسی باکمال شخصیت ہو آپ سوچیں کتنے باکمال انسان رہے ہوں گے ان کے زندگی کیسی رہی ہوگی اور ان کے اندر پوشیدہ کمالات کیسے رہے ہوں گے اور ایک بہت بڑی بات یہاں پر یہ معلوم ہوئی کہ افراد کی قوت یہ بہت بڑی قوت ہے افراد کی طاقت یہ بہت بڑی طاقت ہے کسی بھی تنظیم کسی بھی جماعت اور کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی طاقت ہوتی ہے اور بساوقات ایک ایک فرد پورے ایک سماج پر بھاری ہوتا ہے یعنی اخلاق میں کردار میں معاملات میں ایمان میں ہر اعتبار سے وہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا فٹ ہوتا ہے کہ پورے ایک سماج پر وہ بھاری ہوتا ہے اور یہیں سے یہ بات بھی سمجھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جماعت دی تھی افراد کی قوت دی تھی افراد کی طاقت دی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ جیسی جو جماعت نصیب فرمائی تھی بیک وقت ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی قوم کو ایسی طاقت افرادی قوت کے شکل میں ایسا کسی اور کو نصیب نہیں فرمایا حضرت ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں کئی علاقے فتح کیے فتحات کا ایک سلسلہ چل رہا تھا ایک آزمائش پیش آئی آزمائش یہ آئی کہ شام میں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو وہاں تھے وہاں پر تاؤن کی بیماری فیل گئی اور تاؤن کی ایسی بیماری فیل گئی کہ پورے علاقے میں جو ہے وہ بیماری عام ہو گئی اور اس بیماری کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے بیان فرمایا کہ جس علاقے میں یہ بیماری فیل جائے یعنی تاؤن کی بیماری تو اس علاقے کے لوگ باہر نہ جائیں اور باہر کے لوگ اندر نہ آئیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہیں آپ نے یہ بیان فرمایا تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے وہ وہیں پر رہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آنا چاہ رہے تھے لیکن شام پہنچنے سے پہلے جب انہوں نے سنا کہ یہاں پر بیماری ہے تو وہ واپس ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لوگوں کے ساتھ وہیں پر رہے اور مقدر کی موت نے آ لیا ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ پچیس ہزار صحابہ اس بیماری سے شہید ہو گئے ایک بہت بڑی آزمائش یہاں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسا نہیں کہ سب گنہگاروں پر آزمائشیں آتی ہیں ایسا نہیں کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں جو باغی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو آزمائشوں سے دو چار ہونا پڑتا ہے بلکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائشیں آتی ہیں اور بساوقات اللہ کے جو نرک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں تو اس طرح سے ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک طرح سے شہادت کی موت پائی اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بہت ساری حدیثوں میں آتا ہے کہ جو تعاون کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے وہ شہید ہے جو عورت ڈلوری کے موقع سے وفات پا جاتی ہے وہ شہید ہے جو پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر مرتا ہے وہ شہید ہے جو ڈوب کر مرتا ہے وہ شہید ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس پر کوئی دیوال گر جائے اور وہ مر جائے تو وہ شہید ہے تو اس طرح شہدہ کئی ایک طرح کے ہوتے ہیں تو ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہادت کا درجہ نصیب ہوا تو اس طرح ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد اور تمام مسلمانوں کے لیے بڑی عبرتیں بڑی نصیحتیں چھوڑ کر اٹھارہ ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے ناظرین یہ چند باتیں ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کی شخصیت ان کے کردار کے حوالے سے تھی چونکہ اس اپیسوٹ کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے اس لئے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو صحابہ جیسا ایمان نصیب فرما اور صحابہ جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوے اور آپ کے طریقے پر مر مٹنے کا جذبہ نصیب فرما ناظرین بہت بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں